بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم this is usad math class 10 میں آج ہم exercise 5.4 کے question discuss کریں گے اور یہاں پہ ہمارے پاس پہلا questions ہے پہلا question ہے ہمارے پاس a is equal to 1 2 3 set a میں ہمیں elements given ہے 1 2 3 or set b میں elements ہے 4 5 then write 3 binary relations from set a to set b تو بائنری اصل میں کہتے ہیں تو کو اور ریلیشن اس کے تعلق کو مطلب ہم ایسے آرڈر فیر بنائیں گے ہم ایسے ایلیمنٹس لیں گے جو سیٹ اے کے ساتھ بھی وہ بلانگ کرے گا اور وہ سیٹ بی کے ساتھ بھی بلانگ کرے گا تو بائنری ریلیشن سے پہلے ہم اس کا کارٹیزین پروڈک پوائنٹ کریں گے کیا پوائنٹ کریں گے کارٹیزین پروڈک کس کو کہتے ہیں ہم پوائنٹ کریں گے اے کراس بی کیا پوائنٹ کریں گے اے کراس بی تو سب سے پہلے میں سیٹ اے کے ایلیمنٹس لگا دوں گا کہ میں پہلے یہاں پہ اے لگ دوں گا تو میں سیٹ اے کے ایلیمنٹس لگ دوں گا سیٹ اے کے ایلیمنٹس سے وان تو تری کراس بی سیٹ بی کے ایلیمنٹس ہے فور فائیو ٹھیک ہے تو اس کراس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی ملٹیپلیگیشن کرو کہ 1 کو 4 کے ساتھ ملٹیپلائٹ کرو یا 1 کو 5 کے ساتھ ملٹیپلائٹ کرو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ لوگ اس کے آرڈر فیر بنا دو اس کے کیا بنا دو آرڈر فیر تو آرڈر فیر ہم اس طرح بنائیں گے 1 کو 4 کے ساتھ آرڈر فیر بنائیں گے 1 4 جو ایلیمنٹس یہاں پر پہلے ہوگا اس کو فسٹ یہاں پر لکھنا ہوگا 1 4 ہوا پھر ہوا 1 5 پھر میں لکھ دوں گا 2 4 ٹو فائف پھر میں لکھ دوں گا تری فور این ٹو تری فائف کتنے بن گئے سکس وان ٹو تری فور فائف سکس تو آرڈر فیر یہ اس کے تقریبا سکس آرڈر فیر بن چکے ہیں تو اس میں یہ جو پہلا والا ایلیمنٹس ہوگا وان وان جس طرح ہم نے لکھا ہے وان وان ٹو تری دری تو یہ سیٹ اے کے ساتھ بلانگ کرے گا کس کس کے ساتھ بلانگ کرے گا سیٹ اے کے اور اس کے ساتھ یہ جو فور فائف ہو گا یہ سیٹ بی کے ساتھ بلانگ کرے گا اور یہ یاد رکھنا ہے کہ وان فور جو ہیں آرڈر ٤و ہر ایکول نہیں ہوگا ہور ون کا کیونکہ یہاں یا پہلے پوزیسن پر آن ہے اور یہاں پہلے پوزیسن پر فور ہے تو یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ کاما فور is نارڈ ایکوال ٹو فوور کاما وان یہ ایکول نہیں ہوگا اب یہاں پہ دیکھو تری بائنری ریلیشن ہمیں لکھنا ہے تو میں یہاں سے کوئی بھی آرڈر فیر کو اٹھا سکتا ہوں ٹھیک ہے سپوز میں پہلا بائنری ریلیشن لکھنا چاہتا ہوں میں نے لکھ دیا وان فور آپ لوگ اس میں ایک آرڈر فیر بھی لکھ سکتے ہے دو بھی لکھ سکتے ہیں تین بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ایک بائنری ریلیشن ہوا بائنری مطلب دو اور ریلیشن اس کا تعلق جو ہوگا مطلب اس ون کا تعلق جو ہے اس کا ریلیشن جو ہے سیٹ اے کے ساتھ ہے اور اس فور کا ریلیشن جو ہے یہ سیٹ بی کے ساتھ ہے تو اس کو کہا جائے گا بائنری ریلیشن مطلب یہ جو ہم نے اٹھر فیر لیا ہے یہ سیٹ اے کے ساتھ بھی بیلانگ کرتا ہے اور یہ سیٹ بی کے ساتھ بھی بیلانگ کرتا ہے اس طرح میں ایک ادھر بھی بائنری ریلیشن لکھ سکتا ہوں میں دوسرا بائنری ریلیشن لکھ سکتا ہوں وان فائف میں لے سکتا ہوں ٹھیک میں ایک آرڈر پیر ایک ساتھ لکھ سکتا ہوں دو بھی لکھ سکتا ہوں آہ ترڈ بائنری ریلیشن میں لکھ سکتا ہوں ترڈ بائنری ریلیشن میں لکھا اس طرح فورت بائنری ریلیشن میں لکھ سکتا ہوں ٹو فائف میں لکھ سکتا ہوں اس طرح فیتھ بائنری ریلیشن میں لکھ سکتا ہوں فیتھ بائنری ریلیشن میں لکھ سکتا ہوں تری فور میں لکھ سکتا ہوں سکس بائنری ریلیشن میں لکھ سکتا ہوں آہ تری فائب میں لکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے بائنری ریلیشن ہے بائنری ریلیشن کو میں اس طرح بھی لکھ سکتا ہوں دو آرڈر فیر کو بھی میں ایک ساتھ لکھ سکتا ہوں مطلب آر پاور سیون جو ہے آر پاور سن میں اس طرح لکھ سکتا ہوں کہ میں ون کاما پور لکھ سکتا ہوں اور اس کے ساتھ ون فائب بھی لکھ سکتا یہ ہمارے پاس سیونت بائنری ریلیشن ہوا اس طرح اگر میں آر ایٹ فائنڈ کروں گا تو میں اس طرح لکھ سکتا ہوں وان فور وان فور کے ساتھ میں ٹو فور کو ایک ساتھ لکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے اس طرح آر ایٹ آر نائن کیا ہوگا نائن بائنری ریلیشن کیا ہوگا وان فور کے ساتھ میں مطلب ٹو فائف لکھ سکتا ہوں یہ بائنری ریلیشن ہوا تو اس طرح یہ کتنے تقریباً کتنے بائنری ریلیشن بن سکتے ہیں یہ تقریباً اس کو فارمولہ اس طرح ہے 2 power m cross n 2 power m cross n m جو ہے یہ set a کے elements کو represents کریں گے set a میں total elements کتنے ہیں set a میں total elements 3 ہے اور set b میں total elements جو ہے یہ 2 ہے تو یہ کیا بن جائے گا 2 power 6 آ جائے گا تو 2 power 6 سے میرے خیال میں 64 آ رہا تھے اس کے ہم 64 بائنری ریلیشن لکھ سکتے ہیں کتنے ریلیشن لکھ سکتے ہیں 64 بائنری ریلیشن ہم اس کے بنا سکتے ہیں پہلے میں نے one one لیا ہے پھر اس کے ساتھ آپ الگ بھی لے سکتے ہیں تو یہ تقریباً 64 بائنری ریلیشن بن جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ پہلا پارٹ تھا اس طرح second part میں کہتا ہے right four binary relation یہ four آپ لوگ لے سکتے ہیں first four لے سکتے ہیں یا یہاں سے آپ کوئی بھی اٹھا سکتے ہیں پہلے آپ لوگوں نے یہ لیا دوسرا آپ لوگوں نے یہ لیا third یہ لیا اور fourth یہ لیا اس طرح آپ لوگ لے سکتے ہیں مطبع اس کا کوئی proper sequence نہیں ہے کہ آپ پہلے four لو یا دو یا تین لے مطبع کوئی بھی order pair آپ یہاں سے اٹھا سکتے ہیں آپ لوگوں کی مرض ہے ایک order pair لکھنا چاہتے ہیں دو لکھنا چاہتے ہیں تین لکھنا چاہتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ لوگ یہاں پہ order pair لوگ ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ باقی question میں یہاں notes سے آپ لوگوں کو explain کروں گا یہ اس لائم یا بوگی جنسی کے notes میں نے لکھا ہے write four binary relations from b to a تو اب ہم b سے a تک four binary relations find کریں گے تو سب سے میں میں find کروں گا b cross a میں کیا find کروں گا b cross a تو سب سے پہلے میں sit b کے elements لگا دوں گا پھر a کے تو b کے order pair میں اس طرح بنا سکتا ہو four کو one کے ساتھ match کرو four into one آجائے گا پھر four into two four three اس طرح five one five two five three یہ b cross a ہے اور یہ میں آپ کو کہے چکا ہوں کہ a cross b is not equal to b cross a یہ یاد رکھنا ہے کہ a cross b ہمیشہ equal نہیں ہوگا b cross a کا تو four one four two four three یہ ہمارے پاس اس کو کہے دے cartesian product اس میں آپ لوگ binary relation لکھ سکتے ہیں تو میں آپ کو کہے چکا ہوں کہ آپ ایک order pair b لکھ سکتے ہیں میں نے ایک order pair لیا ہے four one and four two میں نے first relation میں دو order pair لیا ہے آپ لوگ a b لکھ سکتے ہیں صرف ایک order pair b لے سکتے ہیں دو کی بجائے آپ لوگ تین b لکھ سکتے ہیں لیکن آپ جو یہاں پہ order pair لوگے وہ اس a cross b cross a سے belong کرے گا چاہے آپ لوگ دو لینا چاہتے ہیں چاہے آپ لوگ تین لینا چاہتے ہیں یا آپ چار لینا چاہتے ہیں تو لیکن اس کا relation جو ہے اس کے ساتھ ہوگا اس ایک راج بھی کے ساتھ ہوگا یہاں پہ میں r four one بھی لے سکتا ہوں اس طرح میں ایک relation بنا سکتا ہوں یہاں پہ میں r two میں صرف five one لیا ہے اور r three میں five two five three لیا ہے تو میں کوئی جو کہا ہوں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگ ایک order pair لو یا دو لو یا تین لو یہ آپ لوگوں کی مرضی ہے کہ first relation میں آپ لوگ ایک order pair لوگے ٹھیک ہے تو اب ایک order pair دو یا تین بھی ایک ساتھ لکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہے right four binary relation in a مطلب in a میں ہم سب سے پہلے a cross a find کریں گے کیا find کریں گے a cross a find کریں گے تو یہ ہم نے a cross a لکھ دیا one one کے ساتھ order pair بنائے گا پھر one two ہوا پھر one three ہوا ٹھیک ہے one 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 three two and three three ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ لوگ four binary relation لکھ سکتے ہیں تو میں آپ کو یہ جو فہلا binary relation ہے یہ ہم نے one one دیا ہے یہ آپ لوگ اس طرح بھی لے سکتے ہیں آپ لوگوں کی مرضی ہے one one میں لیا پھر اس کے ساتھ میں two two بھی لے سکتا ہو ٹھیک اس order مطلب ایک relation میں آپ ایک order لکھ سکتے ہے دو بھی لکھ سکتے ہے چار بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک تو یہاں پہ ہم نے صرف ایک order لیا ہے سیکنڈ relation میں ہم نے ایک order لیا ہے اور فورت relation میں ہم نے آر لیا اس کے علاوہ آپ لوگ اور بھی لکھ سکتے ہے تو یہ فور relations بن چکے ہے اے کراس اے میں اس طرح two binary relation find کرو بی ٹو بی میں تو بی کراس بی ہم find کریں گے تو یہ ہوا order فور کاما فور پھر فور فائب ہو جائے گا پھر فائب فور ہو جائے گا اور پھر فائب فائب ہو ہے دو بھی لے سکتے لیکن جو order فی آپ لوگ لوگ ہے وہ اس سیٹس کے ساتھ بی لانگ کرے گا اس کارٹیز ان فور کے ساتھ بی لانگ کرے گا تو یہ فور پور بھی بی لانگ کرتا ہے ٹھیک تو یہ ہمارے پاس کیا ہوا یہ آرڈ فی ہوا اسی طرح انڈیز کے بعد ہم نیکس کوشن ایکسپلین کریں گے